جی پاکستان میں لائٹ گئی ہوئی ہے ویڈیو کی شروع میں میں بات یہ کرنا چاہتا تھا آپ اگر پانچ ہزار ریال آپ سے کوئی بندہ مانگ رہا ہے نا خروج کا یا آپ سوچ رہے ہیں کہ یار ابھی میں جاؤں کیسے گھر تو ویڈیو دیکھ لیجئے مکمل ثبوت اور پروف کے ساتھ بھائیوں کے جو رابطے میں رہتے ہیں ان کا الحمدلہ مسئلہ کے لیے رو چکا ہے میں مکمل ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں خاص کر میرے وہ بھائیوں کے لیے جن کے اکامے ایکسپائر ہیں کمپنیز میں فسے ہوئے ہیں کفیلوں کے انڈر فسے ہوئے ہیں نہ اکامے ہے نہ سیلری ہے نہ خروج دے رہے ہیں نہ چھوٹی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بات کر دوں گا جی اگر اکامے ایکسپائر ہے یا حروب ہے خروج نہائی کے مطلق میں مجھ سے بھائی رابطہ کر چکے ہیں جی وارسپ کے اوپر یعنی کہ اسی ویڈیو میں میں نمبر بھی شیئر کر دوں گا اور ایک چیز بات ہے کب در آبکی کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کمپنیز آپ کو تنگ کر رہی ہے سیلری نہیں دے رہی ہے یہ کام بھی نہیں لگا رہی ہے خروج نہیں لگا رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے پروف لائیف ثبوت کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا میں یہ وارسپ کے نمبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں یہاں پر آگے یعنی کی ویڈیو میں میں یہاں پر لکھا دکھا دوں گا دیکھ لی جئے گا تو یہ بندوں بھائی روز کے پچاس سو بندر آپ تک کرتا ہے اور مختلف مسائل کے اوپر مجھ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے وائس رسمس کیجئے گا وائس رسمس کر کے چھوڑ دیجئے گا ٹیسٹ میں سے یعنی کہ لکھ کر مت بھیجئے گا اور کال مت کیجئے گا یہ آپ کی مہربانی ہوگی میں وائس رسمس ہی سنتا ہوں اور اس کا رپلائی کر دیتا ہوں میں ہے ٹھیک ہے جی ابھی یہ بندوں نے رابطہ کیا تھا مجھ سے اور میں نے ان کو بتایا جی کہ یہ آپ کا مسئلہ کا حل یہ ہے میں تو بھائی گائیڈ کر سکتا ہوں نا تو انہوں نے میرے مشورے کے اوپر عمل کیا دو بندے ہیں جی اور الحمدللہ دونوں نے اپنا کام باعزت طریقے سے کروایا ٹھیک ہے جی کفیل بھی ان کے حیران رہ گئے ابھی بات یہ ہے جی کہ پہلا تو آپ کو میں یہاں پر دکھا رہا ہوں ایک پیکچر ایک پیپر کی وہ بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا جبیل میں تھے تقریبا اور وہیں سے میں نے بولا کہ آپ سفارہ کا رخ کریں اور وہاں پر جا کر اپنا وہ سفارہ گیا وہاں پر شمیسی لے گئے سفارہ والے فگر ہو گیا ان کا ان کو یہ پیپر دے دیا گیا ان کا خروج کا میسیج بھی ان کو رسیب ہو گیا اور ان کو دس سے آٹھ سے دس دن کا بھول بھی دیا گیا کہ یعنی کہ آپ آٹھ سے دس دن میں ابھی سعودی رہی بھی سے چلے جائیں حروب تھا نا اس لیے تو الحمدللہ جیل سے دھکے کھانے سے بہتر ہے جی با عزت طریقے سے ان کا خروج لگا اور وہ اپنی ٹکل لے کر اپنی شاپنگ کر کے ائرپورٹ کے اوپر اتریں گے اور آگے سے ان کو فیملی بغیرہ ان کی لینے آئیں گی یعنی بہترین طریقہ ایک آرہی یہ ہی ہوتا ہے کہ میں بولتا ہوں وہی پر پیسے پورے ہو جاتے ہیں جب آپ ائرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں اور آپ کے پیارے آگے سے آپ کو لینے آئے ہوتے ہیں اور آپ جفری ڈال کر ملتے ہیں پیسے وہیں پر پورے ہو جاتے ہیں تو برحال جی یہ دوسرے بھائی تھے جی ان کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا گیا ابھی میں نا کل مجھ کو ان کی طرف سے میسج آیا اور خروج کا میسج مجھے سکرین شورٹ بھیجا گیا بعد میں میسج کیا گیا تو میں نے ان کو آگے سے یہ بولا گیا ابھی میسج آپ کو سنا دیتا ہوں یار بولنا کیا ہے برحال جی ورسپ کے اوپر روز سے پچاس سو بندہ آتا ہے اور مجھے لائٹ کا مسئلہ ہے پاکستان میں اس لئے سوری اس کے مطلق پچاس سو بندہ آتا ہے ورسپ کے اوپر اور مجھے اس کے مطلق کچھ پتہ نہیں رکھتا ہے کہ کون سا بندہ کب رابطہ کر رہا ہے ابھی ایک بندہ نے میسج کیا ابھی وہ ہی بندہ میرے ساتھ دس دن بعد رابطہ کر رہا ہے تو مجھے نہیں پتا چلے گا کہ یہ بندہ نے پہلے بھی مجھ سے رابطہ کر کہ میں اس لئے ریپیڈ میسج اس سے سن لیتا ہوں میں تو ابھی آپ کو یہ دیکھ لیں جی آپ یہ لسٹ میرے موبائل میں کتنی لمبی ہے یہ ورسپ والوں کی تو سمجھ نہیں آتی ہے میں نے ان کو میسج کیا انہوں نے رپلائی کیا برحال جی جو بھی میسج وگرہ میری باتشیت ان کے ساتھ ہوئی وہ آپ سن لیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا شورٹ سا جو بھی ان کے سٹوری ہے وہ سنا دوں گا انشاءاللہ جو کمپنیز بگرہ میں کام کرتے ہیں کفیلوں کے اندر کام کرتے ہیں سیلری نہیں ہے ہکامیں نہیں ہیں خروج بنی جانے دیتے ہیں تو ان کے لئے ایک بیسٹ ہے جی یعنی کہ آپ سن لیں آپ کو انشاءاللہ اس سے انفرمیشن ملے گی پہلا میں سے یہ سن لیں ان کا خلوم ہلکوں آپ کو ایک بھی ہے ٹھیک ٹا گو تو یہ صحیح ہے ٹھیک ہے سب کھریئے تو بیوٹی کو گلتی ہو اسی دوسری میں آنو مسج جاتا ہے کو جواب نہیں اسی دکتہ دو خلو کوئی نہیں لگتا اسی ہو گئے اگر کسی ہو گئے بیوٹی ہے دسیا جے میرا خروج نوہائی دا مسج جو لگ گیا ہے چیک کرنا ہے کس طرح کرنا ہے دسیا جی اسی چیک کر رکتا ہم نے وہ پرنٹ کر دے اللہ علیہ وسلم مکتبہ ملا لینے کو گیم پائی ہے کیونکہ شرکہ بھی ریڈ سے تھا انتا سے ہوتی تھی بھی بلاگ سی ہوتا مونڈا بھی بلاگ سی ان پاتا نہیں کیسی اچھا تھی چیک کر کے دسوہ ویڈی لگ گیا تھا پیانے ہی سی انٹری مل دی بھئی تھی پیر میں تھی میرے پیارے بھئی میں ہوئی ہیں دیلت ہوئی تھی پچاندے بھی نہیں ہے میں توڑن نمبر بھی سیو کیتا ہے میں دماؤں تھی میری جان ہوئی ہیں توسی منوں پر جیسی آرہے تھی رہے آزم بیسی جو تھ دو تین دن ہوتا ہے میں جانا بھائی تو مام تو ہی لینی ہے جانا بھی اتوائی ہے انہی کفیل دی مینوں نا فول آن کال آئی ہے بلا ٹھیک ہے تو دنوں فول آن کال مینوں آگئی تو کفیل دی ابھی میسیج اس کے علاوہ اور بھی ہیں میں یہاں پر آپ کو پکچر بغیرہ ان کی دکھا تو پہلے تو آپ کو سکرین شورٹ دکھا دوں جو تمہیں صدار تشیرہ خروج نہائی کا میسیج ان کو آیا جی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ نہیں سمجھ آتی ہے اس بندے نے پانچ دن پہلے رابطہ کیا تھا تو اس نے مجھ کو آگے سے رفلائی کیا یار میں وہ ہی ہوں تو برحال ان کو پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے پھر بولا تھا وہ آگے سے مجھ کو یہ بول رہا تھا کہ یہ آپ جو بندہ میسیج سن رہا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے آپ ہی نے مجھے مشورہ دیا تو الحمدللہ میں نے اس مشورے کے اوپر عمل کیا اور میرا خروج بائزر طریقہ سے لگ گیا ابھی ان کو فائدہ کیا ہوگا اس تیز سے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی میسیج آپ نے ان کے ڈیٹیل سے سن لے ہیں یہ دمام کے رہنے والے تھے جی میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ کو تقریبا ریاض والا سفارہ لگتا ہے اور ریاض چلے جائیں وہی سے آپ کا کام ہوگا تو اگر آپ کا کمپنی ریڈ ہے بول دیر ریڈ ہے جی میں نے بولا سیلری وغیرہ اگر لینی ہے اور تنازل لینا ہے یا اکامے لگانے ہیں یا خروج لگوانا ہے تو پھر آپ ایک کیس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ٹائم لگے گا تقریبا ایک سال کا بھی لگ سکتا ہے تو یہ بول رہے تھے نہیں یا کوئی شورٹ سا بتاؤ تو میں نے بولا پھر سفارہ میں چلے جائیں ان کو بولنے کہ میں نے ایک خروج جانا ہے لہٰذا کمپنی میرا خروج نہیں لگا رہی ہے وہ آپ کا پیپر جمع کر لیں گے اچھا ان کی طرف سے مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یا بھائی میں دمام میں ہوں ریاض میں جاؤں گا بندہ کو جاننے والا نہیں ہے کوئی مشکلہ یہ ہو میں نے ان کو بولا یا تھوڑا گھر سے تو نکلنے ہی پڑتا ہے پھر ابھی یہاں گھر پر بیٹھے تو آپ کے کوئی بھی ہیلپ نہیں کرے گا تو مرحال جی یہ گئے ان کا ایک کامہ ایک سپائر تھا میں نے ہی ان کو تسلی دی کہ کوئی ٹینشن نہیں آپ نکل جمعہی کا سفر کریں مشکل نہیں ہے نکل جمعہی میں آپ ایک کامہ کے بغیر بھی ٹکل لے کر بیٹھ سکتے ہیں اور میں نے سفر کیا ہوا ہے جدہ تو جزان ہے جزان تو جدہ کے لیے اور رستے میں شورتیں چیک بھی کریں اور پھر بھی آپ کو نہیں پکڑیں گے جن بندوں کے حروب ہوں یا تین ایک کامہ ایک سپائر ہوں تو ان کو وہ اتارتے ہیں نیچے اگر ایک کامہ ایک سپائر ہو تو شورتیں نہیں پوچھتے ہیں تنگ نہیں کرتے ہیں اگر وہ پوچھ بھی لیں تو ان کو بولیں کہ میں اپنے کفیل کے پاس ہی جا رہا ہوں وہ ادھر ہے جی اس سے اسی سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں تو سفارہ میں گیا ہے ریاض میں تو وہاں پر انہوں نے یہ بولا کہ آپ ایک پیپر لے لیں اور دمام میں ہی مکتبے عمل میں جمع کروائیں یہ پیپر لے کر آئی واپس دمام مکتبے عمل میں گیا ہے وہاں پر پیپر جمع کروایا اور وہاں پر ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک ماہ کا ٹائم ہے ایک ماہ میں تقریباً آپ کا خروج لگ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بات میں ہوا کچھ یوں کہ بیس تین ابھی گزرے ہیں تو ان کو میسج آ گیا ہے تو میسج آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی یار اس چیز کے اوپر کہ چلو اور نہیں تو کچھ بندوں کا یار کام ہوئی جاتا ہے نا رابطہ جو کرتے ہیں میں ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں میں کفیل کا بھی میسج ان کو آیا کہ تم نے یہ برحال جی جو بھی اس سے بات چیت ہوئی ابھی مجھ اس کو یہ پوچھ رہا تھا کہ کفیل کچھ کر سکتا ہے میں نے بولا کفیل کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ صرف اپنا اپشر جو ہے نا وہ اوپن کر کے کفیل کو مت دیجئے گا اور کسی پیپر کے اوپر سائن مت کیجئے گا بس تو آپ بھی جوازات میں چلے جائیں دمام جوازات میں اگر ہے تو میرے حساب سے ہوگی تو نہیں تو مکتبہ صداد میں چلے جائیں وہاں سے اپنا خروج جنہائی کا پیپر نکلو آ لیں جوازات والا ٹھیک ہے اور آپ کو ساتنگ کا ٹائم ملے گا شاپنگ کریں گا اپنی اور اپنی ٹکڑ لے کر پاکستان میں مجھ کو بول رہے تھے کچھ چاہیے تو یار میں ضرور لے کر ہوں گا آپ کے لیے اور پاکستان میں بھی آپ کو ملوں گا میں نے بولا نہیں یار کچھ نہیں چاہیے اور میں ورسپ کے اوپر بھی ویسے فری بندوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں کوئی فیس بغیرہ نہیں ہے تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے نو ٹینشن ہے برحال آپ نے ملنا ہو تو سات بسم اللہ ضرور آ جائے گا مسئلہ نہیں ہے تو جی یہ ابھی ان کو ساتھ دن کا ٹائم ملے گا اور اپنی شاپنگ کر کے اپنے ٹکڑ لے کر باہت سے طریقے سے پاکستان میں آ جائیں گے یہ کمپنیز بغیرہ میں کام کرنے والے جو بندے ہیں ان کے لیے ایک بہترین حل ہے آپ کی اگر سیلوریز بغیرہ پیسے زیادہ فسے زائد فسے ہوئے ہیں تو پھر آپ مکتب عمل میں رجوع کر لیں وہاں پر آپ کو ایک سال کا ٹائم یا اس سے بھی تقریبا ہو سکتا ہے زائد کا ٹائم لگ جائے کئی بندوں کا کیس وقت 6 ماہ میں بھی حل ہو جاتا ہے پیسے بھی مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تار میرے حساب سے ایسا ہوتا نہیں ہے کفیل خود آپ کو بلا لیتے ہیں صلح صفائی کر لیتے ہیں ایک سال کے راؤنڈ میں اور راؤنڈ میں آپ کو پیسے مل جاتے ہیں آپ بعد میں اپنا خروج وغیرہ لگا کر واپس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بہترین مجھے لگیں جی ویڈیو میں نے بلکہ آپ ساتھ شیئر کرتا جالوں ویڈیو اچھی لگتا کسی دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تب تک لیے اللہ حافظ